آپ کی پہلے بھی شادی ہے گھر پر مدل بھی ہیں آپ کی تو دوسری شادی کے لیے آپ کو منانا پڑا گھر والوں کو پھر شادی کے لیے آگے ہاں کی آپ نے ٹھیک ہے جی بات یہ ہے میں نے کوئی غیر شرحی کام تو نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو اس کا شعبیت چھڑوا کے اس کے ساتھ نکاح کیا پھر بنی شب اپنے گھر والوں کو بٹھا کے بات کی تو چونکہ ایک شرحی کام تھا تو اس میں کسی کا کوئی اتراز نہیں اور یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں میری پہلی بی بی نے میرا بڑا ساتھ دیا اچھا جی اس میں میری پہلی بی بی نے میرا بڑا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا کیونکہ آپ نے کوئی ایسا غیر شرحی کام نہیں کیا تو الحمدللہ آئیم سیٹسپائیت پہلی بی بی بھی خوش دوسری بھی خوش اور عید کی خوشیاں پھر منائی جا رہی ہیں آپ نے گھر پہ کیا بنایا میں نے تو بہت کچھ بنایا آپ کو بھی کھلائیں گے دیکھتے ہیں میٹے میں کیا بنایا میں سچ میں بتاؤں کیونکہ اس کھر چلے گئے تھے مونننگ میں تو ادھر کام کرتے رہے تو یہاں رسم رائی ہے اور باربی کیو کا آرینج ماجد نے کروایا لیکن آپ جس دن چاہیں آپ آئیں میں آپ کو گھر کا کھانا بھی کھلاؤں گی ماجد کو کہتا ہے میں بہت اچھے کھانا بناتی ہوں اور بہت کو سیکھا ہے زندگی میں ساتھ نہیں بالکل آپ ہر کام میں آگے آگے رہتی ہیں مجھے نا میری طبیعت میں جو اتنا ٹھہراو آیا نا اس میں ماجد کا بڑا عمل دخل ہے مجھے بہت انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے دنیا جینے کے طریقے بات کرنے کے حفاظوں کا چلاو شاید ہم لوگ شوپس میں کام تو کرتے ہیں لیکن بہت کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو سکھی نہیں جاتے ہیں ٹائمی نہیں ملتا ہم لوگوں کو ٹائمی نہیں ہوتا میں پتہ ہی نہیں اصل زندگی کیا ہے تو اصل زندگی آپ کا اچھا شوہر ہو تو وہ ہی آپ کو سکھاتا ہے بہلکل ایسی ہے تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو اصل زندگی مجھے آپ ہی کین جانے ہیں میں نے لاکھوں کمائے ہیں مہینے میں جتنی میری انکم تشائیری کسی آرٹس کی رہی ہو لیکن اس میں وہ مطمئن پر نہیں تھا وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں تھا انسان کی وہ اور برکت وہ نہیں تھی جتنی مجھے لگتا ہے کہ اب برکت ہے جس سے کہ الحمدللہ ماجز سارا گھر چڑھاتے ہیں اور ان کے پیسے میں بہت برکت ہے اور میں ابھی اپنا سیلون رن کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے پس پیسے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں پہلے لاکھوں کما کے ایک روپیہ نہیں پچھتا تھا اب تھوڑے سے کما کے اور مجھے لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوتے بلکہ مجھے مجھے بارے تی دفعہ کہتے ہیں کہ تم دس دس دن تمہارے پرس میں اتنی پیسے رہتے ہیں برکت ہی بہت ہے کیونکہ جب آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے نظام سے جنگ کرتے ہیں تو آپ کی ہر قام سے برکت ہو جاتی ہے اور جب آپ ظاہر اتن کی ایت تو ہوتی ہے جب آپ راہ مستقیم پہ آتے ہیں تو لوگ تو برا بلاوی کہتے ہیں سارا اور میں سمجھتیوں کہ اس سے ہمارے گناہی جھڑتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ اپنی تربیت بتاتے ہیں اور اپنا خون بتاتے ہیں ابھی بھی یہ جو آپ کا شو چلے گا آپ کو لکھ کر دیتے ہیں اس کے نیچے بھی بہت بیٹ کمنٹس آئیں گے جب یہ میں کیوں بیٹ کمنٹس آئیں گے سب دیکھنے والے دیکھنے شرعی کام کیا ہے اور اچھے سے زندگی پودھا رہے ہیں اس کو اپیشٹ کرنا چاہیے عادت ہوتی ہے ہمارے پاس کئی غیر اب میں سلان چلاتی ہوں میری بہت سی فرینڈز ہیں اور جو کلائنز آتی ہیں گھریلو بچیاں دو دو تلاکیوں ہیمی ہیں پھر شادیتی ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ کیسے ہٹ سکتا ہے تو ان پر تنقید نہیں ہوتی لیکن شوبیس کی عورت کیونکہ وہ شوبیس کر رہی ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے دنیا کے سامنے اس کی ساری زندگی ہے تو اس پر بار 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 تنقید میں خدارہ لوگوں سے ہی کہنا چاہتے ہیں اتنی تنقید نہ کریں کہ جو سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے اور وہ مجبور ہو جائے یہ سوچنے پر کہ شاید میں نے یہ بھی غلط راستہ چاہتے ہیں تو اتنی تنقید نہیں ہونی چاہیے تھوڑا بلکہ اپلیشیٹ کریں تنقید برا ہے تنقید نہیں تنقید برا ہے اسلاح ہونی چاہیے اسلاح ہونی چاہیے بلکہ اپلیشیٹ کریں تاکہ مزید اور لڑکیاں جو شوبیس سے منسلک ہیں اور وہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان میں بھی ایک حوصلہ آئے کہ ہاں بھی سب لو بہت اپلیشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ دونوں پر کوئی فیلم بنائی جائے تو فیلم کا نام کیا ہوگا آپ بتائیں جی پہلے فیلم کا نام کیا ہوگا فیلم انڈسٹری کو چھوڑی ہے نہیں نہیں آپ دونوں پر اگر بن جائے ہم تینوں پر بنا لے تو پھر نام مجھے بتائیں کیا نہیں زرہ ایسی فان کے لیے لانے لنا پر یہ لافٹر کیلئی ہے نہیں بھی لیتے بھی ہیں گھو ساتا ہے کبھی کبھی خود آیا ان کا گھو ساتا ہے لیکن آجا پوری نیچے بھی آجاتا ہے اور آپ کا گھو ساتا پھر اوپری رہتا ہے کیا آجاتا نیچے نہیں میں اصل میں تھوڑی کول ہوگی شاید مجھے پتا چل گیا ان کی میچر کا کہ خاموشی بہتر ہے تھوڑا یہ بولتے ہیں میں خاموش ہو جاتا میں نے بتا ہے تھوڑی درک واد آ کر انہوں نے وہی کہنا ہے جو میں کہہ رہی ہم کہا آدم ٹھیک کہا رہی تھی چلو ٹھیکا ایسے کر لیں لیکن پہلا سٹیپ جینا وہ تو دکھانا نا کیا ہے وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر وہ آجاتے ہیں بیگم کی مالنے پہ ہوں گا بیگم سے تو اتنا ڈرکتا ہے پیچھے تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام کرنے کا میں اتفاق ہوا تو وہ سہری وہ وہاں پہ میں نے کہا وہ کھانے کے لیے میں گوایا کہتا نہیں ہوا ساتھ لے جاؤ گا میں لیٹ ہو گیا میں لیٹ ہو گیا پوری ٹیمک اس چیز کی گواہ ہے پر میں یہ ریکوش کروں انہوں نے پاچید پہنے کو ڈیک بات کر رہے ہیں پاچید پہنے میں ڈیک بات کر رہے ہیں ٹائم دو بج گئے تھے تو میں نے کہا چاری کا ٹائم ہو گیا تو وہ گھرولی کے ساتھ شایر کرنے مگر انہوں نے تھانے سے بارلا ہوگا ہے گھرولی سے بارلا بڑی سان ہے اور کہ آپ تھانے کو پہلے بی بی کر دیں جتنا وہ تھانے میں رہتے ہیں اور جتنا ان کو کئی دفعہ تو میں کہتے ہوں آپ تھانے داری ہیں نا پہلے مگر نراز کی ہوتا ہے تو ماجد بھائی مناتے ہیں یا آپ پہل کرتے ہیں منانے میں ماجد نہیں مناتے اور میں کیا کرتے ہوں خاموشی سے میں بھی ذرا آگے نہیں بڑھتے کیونکہ ہمارا سٹار بھی ایک ہے دونوں لیو ہیں دونوں شیر بن جاتے ہیں پھر شیر لیکن زاہر آپ بھر چلانے ہیں تو پھر درنا تو پڑتا ہے لیکن میں کیا کرتے ہیں ان کا ایک فیوریٹ سواؤں گا ہے بھائک سب گالی میں میں جان کے کہتے ہیں کہ چلیں گا ہی یوز بھی میں چلتے ہیں میں گانا لگا دیتے ہیں تو رسیت تین میں مناو کیا بات ہے میڈم گنگنا دیں گنگنا دیں انراز ہیں یہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ایسے چھو سب بہت اچھا گاتے ہیں چلیں جی ایسے چھو نا 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 یہ انکشاف کر دیا ہے میڈم نے میڈم نے انکشاف کر دیا ہے ماجید بھائی سٹارٹ کریں جی زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں اب ہم میڈم سے جانتے ہیں میڈم آپ کی بھی آواز خوبصورت ہوگی جو آپ گانا گنگنا کے مناتے ہیں وہی اب آپ گنگنا کے نہیں مناتی لگا اچھا چلیں اب آپ پھر گنگنا ہے ان کا یہ بھی اتراز ختم کر دیں اب مجھے بالکل بھی گانا نہیں آتا یہی والے دو لائنے بول دیں ماجید بھائی اب آپ کا گھر دیکھتے ہیں اور انٹیریئر تو بہت اچھا ہے مگر یہ میں ناظرین کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ نرگس جی نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے ڈیکور کیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ماجید بھائی ادھر آئے آپ یہ گھر سے جب میں داخل ہوا بڑا عالی شان بنگلہ اندر آیا اندر نت نہیں جدہ توری ترہ ترہ کے ڈیزائن والی ٹیبلز لیوش لائف سٹائل لیوش لائف سٹائل کو اعتراض کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں یہ مجھے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آپ ایک ایسے چھوڑتے ہوئے اتنے بڑے گھر میں کیسے ہیں اللہ تعالی کی ذات کا بڑا شکر ہے ایسے چھو تو میں دوزار سات آٹھ میں ہوا آپ مجھے اس سے پہلے کہ شاید جانتے ہیں اللہ تعالی کی بہت خاص کرم نوازی ہے اور میرے والدہ ان کا ابھی تقزیر نہیں کہہ کیا وہ کھا رہے ہیں میرا جو بھائی ہے وہ سارا دیکھتا ہے نظام ہو جائے کچھ زمین نہیں ہے فیصلہ بات کی کچھ اور یہاں پہ جو ہے سارا جو مینیج ہے وہ میرا بھائی چھوٹا کرتا سٹرونگ ہے پیچھے سے آپ کا بیکڈراؤن یہ والدہ صاحب کے پوپٹی پر آگے آپ میڈوائیڈ ہو رہے ہیں میرا جو لائف سٹائل ہے وہ سارا